ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لائک نہیں جوڑنا وہ ہماری لائک کے لائک ہی نہیں ہے ایک بات کی سو بات تمہیں جوڑنا ہے تم جوڑ لو I don't care but ہمیں فالتو لوگوں کے ساتھ لائک نہیں جوڑنا ہم جوڑیں گے لائک اپنے بھارک کے لوگوں کے ساتھ اپنے بھارک کی تینگی چینل کے ساتھ اپنے بھارک کی یوٹیوبروں کے ساتھ باقی جو میں کہتا ہوں پاکستان تر مانگو سننا مجھے پسند نہیں ہے میرے بھائی ڈاکٹر ریکی سasting کے آگے وہ مچھر ہے इतنی بات آپ یاد کر لینا میرے بھائی ڈاکٹر ریکی س운데 شیر ہے بغر شیر تو وہ مچھر ہیں میرے بھائی ڈوٹر پسند چوزیں ہیں تو مجھے ان کے سامنے لائے گانی جو زورت ہی نہیں ہے I am so happy تم آؤ تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ تم پاکستانی کو لائے باتو سیما تیک اور جلد ہی پاکستان جانا ہے بجواب ہے یہ انما چلتا یہ سوچ ہے تم لوگوں کی یہ مسکرہت یہ خوشی یوں ہی نہیں ہے بدھو ہم بھی کسی کو تب تک غلط نہیں بولتا جب تک اگلا انسان غلط نام بولے میں نہیں چاہتے میں کسی کو بھرا بھلا کہوں بڑا آپ لوگ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سوچ لو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے یہ ببیتہ جی میں آپ کا کیا بگاڑا ہے ہم اپنی زندگی میں خوش ہے تو آپ نے کی فرق پرندہ ہے یہی بات پاؤں گی تم کو کیا فرق پرندہ ہے جب ہم اپنی زندگی میں خوش ہے تمہارے کے پیٹ میں دل ہوئے تمہارے کے نیندے حرام ہوئی ہوئی ہے جب ہم اپنے خوش ہیں تو آپ لوگ کون ہوتے ہو آپ کو خوشی مناؤں اپنے گھر پریوار کے ساتھ ہمیں مت دیکھو ہمیں مت دیکھو تمہیں برا لگتا ہے تو ہمیں دیکھو برن کر دیکھو جو جائے بری لگے جائے شریرام جائے یہ بات نہیں ہے آپ کی کہنے سے ہم بیٹھ نہیں ہوں گے آپ کی کہنے سے ہم اچھے نہیں ہوں گے ہم جو ہیں ہم وہی رہیں گے کوئی اچھا کہتا ہے تو ان کی سوچ ہے جو آپ برا کہتا ہے وہ بھونکی سوچ ہے برے دماغ والے برے کہیں بہنہ ان کو کیا پرک پڑتا ہے جو زندگی میں خوش ہے ہاتنے زندگی جینے کا سکو عدیکار ہے تم سب یہ ہم کبھی ہے ہم کی لوگوں میں یہ اتنا غلط کمیٹ کرتے ہیں میں نے کلام کا بھی آ رہا ہے میرے یہی سوالک آتنا پر یہ تمہیں چاہے بیٹھا ہے کہ تم لوگ اپنے بارے میں اُلٹا سیلا جب میں چھوڑ کی آئی میں بہت خوش ہوں یہاں پہ تو تم لوگ وہاں کے لوگ مجھے اُلٹا سیلا کیوں بولتے ہیں تم لوگ اُلٹا سیلا بولتے ہیں تم لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں تم لوگ یہ الگ بات لے لیتے ہو سیما تیک اور جلد ہی پاکستان جانا ہے بے جواب ہے یہ حمد ہے تو یہ سوچ ہے تم لوگوں کی یہ مسکرہت یہ خوشی یوں ہی نہیں ہے بدھو کیا نامیں کہ بول رہے ہیں پپپو پپپو جی ایسے بڑ بولا کر بولا لگ جاتا ہے بدھوہ نکل گی خامگردے سے بے شرم کے کون سے کون سے جوٹ پر بردہ ڈالیں ابھی بھولتے ہیں ہمیں کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ بے شرم ہم نہیں لائیں گے کیوں لائیں بے گرہ ساپ ہو ایک کنجر آپ ہو آپ کہتے ہو کہ میں پورا خاندان کو دکھا ہوں آپ کے بہنوں کو بھی لاؤں آپ کہہ رہے ہو کال ایسے بولو جما کیوں نہیں آ رہا ہے سمیرا کیوں نہیں آ رہا بولو نام میں لے کے آتا ہوں بات تو کرو نا بے شرم بے شرم بے شرم آپ ہو نہ انسانیت کا پتہ ہے نہ حضرت کا پتہ ہے نہ دھرم کا پتہ ہے صرف بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے بھی آپ مقواس کرتے رہتے ہو تو بلے جیسا نہ کرو بہتر ہے سیما آپ بہت پچھنا ہوگے یقین مانو آپ لوگوں کے دل میں اتنا نفرت ڈال رہے ہو اپنے لیے آوگے آپ پاکستانی جھتے اور لٹر کھاؤگے پاکستان سے آپ کو کوئی بھی عدالت بچا نہیں سکتا ہے یہ یاد کرنا پاکستانی ہو آپ ہندوستان کے شہری ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی یہ میں آپ کو لائف میں کہہ رہا ہوں آپ کو عدالت میں سزا ضرور دیں گے قانون تم بھی وہی قانون دیکھ رہے ہوں ہم بھی وہی قانون پر قانون پر اعتبار کرتے ہیں اشواس کرتے ہیں ہندوستان کی بھارت پر آپ کو بھائی بہن کہتے ہیں اگر میں بھائی بہن بولوں آپ کو پھر بھی تکلیف اگر نام بولوں پھر بھی آپ کو تکلیف دیکھو آپ جلتے ہو یہ یاد کرنا آپ کو برگاش نہیں ہوتا جو لوگ پیار کرتے ہیں آپ کے موہ پہ چتر ماتے ہیں اب بھی دیکھو ڈائی سو سے تین سو لوگ لائف مجھے دیکھ رہے ہیں تو بے شرم ہے یہ آپ اس کی باتوں پر آپ خود دیکھ رہے ہو شروع سے لے کر آج تک اس نے ابھی کبھی اپنی بات پر رکا نہیں ہوئی آپ سب اس چیز کا گھواہ ہو کی نہیں شام کو کچھ اور بولتا ہے صبح کچھ اور بولتا ہے تو دیکھو اس کے ساتھ کیا کیا جائے ہندوستان کے گورنمنٹ کو ہم پرزو رفیل کرتے ہیں کہ جل سے جلد اس کو جوتے مار کے جیل کے حوالے کرے یہ تمہارے لئے بھی ناسور بن چکا ہے ہمارے لئے بھی ناسور بن چکا ہے یہ دیکھنے کا قابل نہیں ہے بیٹھ کے جو اس کے موہ میں آتا ہے بس بول دیتا ہے جل سے جلد اس کو لگام ڈالیں اور سکنجے ملائے قانون کے سکنجے ملائے اور بچے معصوم ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے تو تو کون ہے بچوں کا مالک بننے والا ہے کہ ہیدر نہیں ہے ہیدر کا ماں کیوں نہیں آیا ہیدر کے بچے کیوں نہیں آئے بچے آئے تو ابھی بولتے ہیں بچے تو تھے اپنی باتوں پر خود یہ نہیں رکھتا کبھی بھی اس کے ساتھ کیا کیا جائے یہ آپ لوگ خود جانو اس کو جواب آپ بہن بھائی بھائی شعور غیرت مند لوگ دیں ان کو کہ آپ دیکھو سوال لوگ ان سے بھی کر رہے ہیں ایسے نہیں کر رہے ہیں مگر وہ سوالوں کو ہاں ہس کے بس وہ ٹال دیتا ہے کیوں بھائی جواب دو نا ہاں آپ کو پولا کیا ہے ریما آپ سے بات کرے تو میرا آپ کی بہن آپ سے بات کرے میں ابھی بھی راستے میں ہوں میں ہیدر آباد جا رہا ہوں کل تک میں کراچی میں ہوں گا آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بولو میں بات کر رہا ہوں آپ سے بٹیا آپ کے چہرے کو بینکاب کرنے کے لیے ایک ہیدر کافی ہے میں سچا ہی بیان کرتا ہوں آپ جھوٹ مکار ایک دلال ہو ابھی بیٹھ کے آپ باتیں بناو ہمیں کوئی مجھے رہا تکلیف ایک دفعہ جو بچوں سے حلادگی میں ہوا اور کیا ہونا چاہیے اتنا تو ایک شادی جودہ ہو کر کسی نامہرم کے ساتھ بیٹھ گیا ایک جنسی زیادتی اپنے کے ساتھ کروا کے اپنے کو مظلوم فاپت کروانا آپ نے تو پھر بھی میرے اوپر بلوں میں آپ کے بھروسہ کر کے آپ کو اپنا کوتری مکان گھر دے کر میں نے بڑا غلطی کیا تو اس کا سزا ہے مجھے دو ہفت ٹھیک ہے یہ جو بھرک شوڑوں پر ہشواس کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اس کا خائدہ آپ نہیں لیا نا وہ آج بیٹھ کے مجھے بھلا بھرا کہتے ہیں تو آپ کو کیا لوگ اچھے کہیں گے آپ لوگ کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے یہ یاد رکھنا اپنے پیر پہ آپ پہاڑی مار رہے ہو آپ کبھی نہ بچ سکتے ہو نہ بچوگے میں ایتا جیتا جاتا بچوں کا باپ ہوں بچے میرے ہیں لگتے جگر ہیں باپ ہی باپ میں چاہے چکا ہوں ہندوستان میں میں بہت جلت آ رہا ہوں یہ جلت آ رہا ہوں تو دیکھو میں کب سے تمام بہن بھائیوں کو میں بولتا ہوں کہ دیکھو سیما مکھار ہے جھوٹا ہے ایک ایجنٹ کے سرو آیا ہے یہ ہندوستان کے لیے ناتور بن چکا ہے اور تمام لوگوں کو یہ برگلار ہے کہ پاکستان میں ایسا ظلم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ادھر بھی میں شہر میں رکھا ہوں ادھر بھی ہندو کا بہت کمیٹی ہے یہ بہت بڑا تعداد ہے جو شہر میں رکھا ہوا ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ شریف لوگوں کو نفرت دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہندو بھائی کیوں گولتا ہے ان کو تکلیف ہوتا ہے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتا ہے اگر آپ غلط ہو آپ ایک بے شرم ہو آپ ایک کرمنل ہو آپ انتے ہمارے مغرب کی بات کرتے ہو آپ اپنے دھرم کا نہیں ہوتا کھا آپ ہندو مغرب پہ بات کرتے ہو آپ کو شرم آنا چاہے آپ گھٹیا ہو کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہ یاد رکھنا آپ کتنا بھی لوگوں کو بولو آپ کو بینکاب کر کے رہوں گا آپ کو جیل کے ستنجے میں آپ کو سزا ہوگی تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی میں نے کہا گلتی کی گلتی کا احساس تب آپ کو ہوگا یہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو فاسید کے خلدے تک پہنچانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے آپ گلتی کرو گے بس میں چھپ کریں گا دنیا میں عدالتیں ہیں اس ملک میں رہ رہے ہیں ادالتوں پر مجھے پورا وشواث ہے اور یقین ہے اعتماد ہے مودی جی سے آپ کو جتی اور لیتر جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھنا بیشہ نہ ہوا ایک مکار ہو آپ کسی کا بھلا نہیں ہو سکتے سلسان کہنا پاکستان آپ ایک پشاند ملانا چاہتے ہیں جنڈے کی طوت گئے ہوا آپ ایسا مکار ہونا اور آپ کو اگر کاموں عمر بھرگی بھی چاہتے ہیں شاید وہ تمہارے بھی کم وقت ہے آپ اتنا خطیا ہو کہ یاد رکھنا میں آپ کو ہر بار آتا ہوں ہر وقت بینک آپ کرتا ہوں آپ کو غیرت کا شرم تھوڑی سی بھی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہو اتنا پرسکون نہیں ہو آپ سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو آپ کے شیرے میں خواب ہے آپ ابھی بھی حراثے میں ہو یہ یاد رکھنا آپ سوچتے ہو کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تکلیف تو اتنا پتا ہے آپ کی کون سو تکلیف آپ کو ہے کتنے مشکل میں ہو آپ بچوں کو اسکول سے پڑھنے سے میں نہ مہرم کر کے آپ کو پیتے ہو بچوں کو دکھائیں بھی آپ ہمیں توحمد لگاتے ہو بچوں کو نہ دکھتے ہو کبھی جاتے ہو ماں کیوں نہیں سب آپ کی جیسے اب آپ کے لئے بچوں کو دکھتے ہو اب تو مسئلہ کرتے ہو آپ آپ مجھے رکھتے ہو آپ آپ بات بچوں کو گاس'dا بچوں کو بچوں کو ہم کو بچوں کو مصرمانوں کے نام کے آپ کو نفرت ہے بے شرم دوک کے نہیں مرتا آپ کا دادا پر دادا ماں باپ کون تھے